اسلام علیکم آج ہم ڈاکٹر گولام سرور مگیو جو کہ ہمارا انتہائی پروگریسیل گروہ رہے اور میرا تو پیارا دوست ہے بھائیوں کے طرح ہم دو جان ایک جسم ہیں اور ساتھ میں ہم ڈاکٹر اپنے آصف شریف جو ہمارا استاد ہے اس کے ساتھ دونوں ساتھ ٹریننگ کر کے آئے تھے اور اس کے بعد ہم نے جو ریز بین پہ یہ ادنا سا کام کیا ہے یہ ٹریبیوٹ تو ڈاکٹر آصف شریف کو جاتا ہے لیکن اس میں اس دوست کی بسروفیتوں کے باوجود جو ٹریننگ کی اور پھر آپ دیکھیں یہ جو عمل کیا ہے یہ ڈاکٹر گولام سرور نے اس طرح کے آٹھ دس ایکر ویٹ لگائی ہے اور ساتھ اور پلات میں ویٹ کے ساتھ شگر کین بھی ہے تو آج میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں ڈاکٹر گولام سرور کو جس نے یہ ہمارے ساتھ مل کے کام کیا ہے تو میں آج اپنے اسی محسن سے اپنے کمٹ لوں گا تو ڈاکٹر ساکھ پہلے ہم جیسے ٹریڈیشنل ایگری کلچر کر رہے تھے اب یہ پیروڈاکسیکل یا ریز بیڈ پکنک کا طریقہ ہے تو آپ کے خیال میں اور آپ کے اس دانش یا شعور میں اس کا کیا فائدہ ہے وہ ڈیفائن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی محبت ہیں آپ کی کمر صاحب مہربانی بڑی مہربانی آپ کی یہ ایک چل میں ہم ساتھ ہی ٹریننگ پہ چلے تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس تو وہاں پہ جو ہم نے ریز بیڈ کی ٹیکنولوجی پہ تھوڑی سی تربیت لی اس کے بعد آکے یہاں پہ کام کیا یہ وہ پلات ہے جس میں ہم نے پہلے براڈکاسٹ کیا تھا گندم کو اور وہ مقصد ففٹی پرسنٹ سے بھی کم جو ہے وہ اس کی اگیتی ہوئی جی جی تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ریز بیڈ پہ بہترین ہوگا انشاءاللہ تو ہم نے ریز بیڈ بنائے اور دوسری بھی ہماری زمین ہے جس میں ہم نے ریز بیڈ پہ گندم لگائی ہے ریز بیڈ پہ گندم اور گنہ بھی لگایا ہے مختلف کلات سے ہمارے جو ریز بیڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پندرہ سے بیس دن ہو گئے ہیں کہ پانی نہیں آیا پھر بھی کراپ کی لش کنڈیشن جو ہے اس پہ فرٹیلائیزر کا بھی بہت ہی کم استعمال ہو آئے اور اس میں ہم نے مڈ پریس کا ایک چھٹا کروایا ہے اور اس کی آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہم بڑے مطبع ہیں اور آتر شریف نے موسیقی